آخر میں آخر میں میں جو حالات ہوئے ہیں پیدا ان کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی سے علیتگی کا اعلان کرتا ہوں لیکن اپنے ملک کے لیے کام کرتا رہوں گا بہت شکریہ جی کراچے لے چلیں گے پی ٹی رہنما اسلم خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ہلو چیک ٹی ہلو ہلو آ رہی ہے جاری میرے خان مجھے ٹھیک ہے ہلو ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نو مہی کو جو حالات ہوئے پیدا جس طرح سے لاہور میں پشاور میں اور کراچی میں جہا 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 جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو پورا پاکستان کنڈم کرتا ہے میں بھی خصوصاً اس کو کنڈم کرتا ہوں ہونا نہیں چاہیئے تھا اور اس کی پیچھے جو لوگ موجود تھے جن لوگوں نے یہ کروایا ہے جو لوگ اس میں شامل تھے میں سمجھنا ہوں کہ ان کو ضرور پکڑا جائے اس سازش کو پکڑا جائے اور اس میں جو گناہگار ہیں ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو چاہے وہ کسی بھی معاملات میں ہو جس نے بھی کیا اس کے خلاف ضرور سزا ہونے چاہیے لیکن جو لوگ بیچارے بے گناہ ہیں بے قصور ہیں ان کو بھی ان کو چھوڑنا چاہیے یہ تو ہوگی نو مہین کے حوالے سے بات اور دوسری بات بھییں گے پاکستانی مجھے یہ بات کرتے ہوئے فقر محسس ہوگا کہ میں ایک پاکستان کا شہری ہوں اور پاکستان ہے تو ہم ہیں اگر پاکستان نہیں ہوتا تو ہم بھی نہیں ہوں گے میں نے پاک فوج کے ساتھ بڑے کام کیے ہیں بہت سارے ایونٹس کیے ہیں اور شہدہ کے دو تین ایونٹس میں میں خود سامل تھا اور جس طرح سے میں نے وہاں دیکھا ہماری شہدہ کے ماں باپ بھائی بہن عزیز و قارب جس طرح سے وہاں آتے ہیں اور جو ان کے اندر حوصلہ دیکھا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام سیویلین اس کو محسوس نہیں کر سکتا اور جس طرح سے وہ اپنے ایک بچے کو دو بچے کو تین بچے کو قربان کر دیتے اس ملک کے لیے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور بینگے پاکستانی کہ اگر ہم اپنے ملک کے فوج کے ساتھ نہیں ہیں اپنی آرمی کے ساتھ نہیں ہیں تو ہم شاید پاکستانی ہونے کا بھی جہنا وہ ہمیں حق نہیں ہے تو پاک فوج ہے تو ہم ہے اور اگر فوج نہیں ہے تو یہ پاکستان بھی نہیں ہوگا جس طرح سے وہ چاہے وہ سیاچ چنو ایک بات اور بتا دوں دیکھیں پولیٹکس تو اپنی جگہ ہے لیکن شاید میں کہ پاکستان میں کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے چاہے وہ طوفان آئے چاہے وہ زلزل آئے چاہے وہ سہلاب آئے چاہے کوئی بھی معاملات ہوں تو آپ دیکھیں فوج کڑی ہوتی ہے یہ میں دل کے گرائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہوتی ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہماری گورنمنٹ کھا ہوتی ہے ان کے پاس تو کسی بھی چیز کے لیے کوئی بھی لاس منٹ میں کوئی مسئلہ آ جائے کسی قسم کا وہ نہیں کھڑی ہوتی ہے لیکن یہ فوج آپ کے ساتھ ہر وقت کھڑی ہوتی ہے اور تینوں مسئلہ فوج جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہر وقت شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے اور وہی چاہے وہ برفانی تودہ گر جائے چاہے وہ سہلاب آ جائے کچھ بھی آ جائے سب کھڑے ہوتے کوئی ملکہ اس میں کوئی دور آئے نہیں اس کے اندر تو ہم سب فوج کے ساتھ تھے فوج کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ فوج کے ساتھ رہیں گے اب آخر میں سیاست کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں میرے خاندان میں آج تک کسی نے کوئی سیاست نہیں کی اور ہم جو دوہزار اٹھارہ میں سیاست کرنے کیلئے آئے اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اپنے ملک کیلئے کچھ کرنا ہے اور ملک کی خاطر چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے اور یہ جو پولیٹکس جس کا نام ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ گندی پولیٹکس ہے وہ ہے سب کو پتا ہے لیکن ہم نے ہمارا آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے اور ایک جو میرا حلکہ ہے اپنے حلکے میں میں نے بہت کام کی ہے بہت کام کی ہے اور اس کی سواہد آپ نیوز کی بہت سرے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں یہاں بیٹے ہوئے بھی ہیں انہوں نے خود دیکھا ہے تو ہم تو اس ملک کو ٹھیک کرنے کیلئے آئے ان ساڑھے تین سالوں کے اندر جس طرح معیشت رہی ہے کرونا بھی رہا ہے اور معیشت کے حالات بھی آپ نے خود دیکھے ہیں اچھے کی طرف جا رہے تھے پھر اس کے بعد اس میں ایک بریک آیا چیزیں خراب ہوئیں اور کیا کیا ہوا یہ سب آپ سب کو پتا ہے تو میں آج سیاست جس طرح میں کرتا تھا صاف شفاف اور اس ملک کے لیے جس طرح سے میں نے کام کیا اس شہر کے لیے جس طرح سے کام کیا میں انشاءاللہ تعالی اس ملک کے لیے ہر وقت حاضر ہوں ہر وقت چاہوں گا کہ میں اپنے ملک کے لیے کام کروں اپنے شہر کراچی کے لیے کام کروں اپنے ملک پاکستان کے لیے کام کروں اپنے ڈسٹرک سینٹرل کی لیے کام کروں تو میں انشاءاللہ تعالی اگر ضرورت پڑی تو میں اپنے ملک کے ساتھ کھڑا رہوں گا کام کرتا رہوں گا اور اپنے انداز میں کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی آخر میں آخر میں میں جو حالات دھوئے ہیں پیدا ان کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئیس سے علیدگی کا اعلان کرتا ہوں لیکن اپنے ملک کے لیے کام کرتا رہوں گا بہت شکریہ جی نہیں فیصلے کی بات نہیں جو چیزیں سامنے ہیں آپ سب کو پتا ہے مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں اس ملکے اندر کیا نہیں ہو رہی ہے ہم سے بہتر آپ لوگوں کو پتا ہے ماشاءاللہ سارے سینئر لوگ بیٹھیں اچھے لوگ بیٹھیں اور کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی پریشن نہیں ہے فیلحال میں اس وقت جو ہے وہ پاٹی سے علیدگی کیا میں نے وہ پیسلہ کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ آگے کلائم علم دے گے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی